پرشن ہے ادارچت بچوں کی نشانی کیا ہوگی ادارچت کس کو کہتے ہیں ادارچت کا کیا عرص ہے دوسروں کلیان کا اور ادار شبد کا کیا مدل ہوئی بڑے دل بڑے دل والا فراک دل اردو میں بولتے ہیں فراک دل بڑے دل والا اس کی چھوٹی سوچ نہ ہو گٹیا سوچ نہ ہو وہ ہے فراک دل تو بابا کہتا ہے میرے بچے کیسے ہوں گے چھوٹی سوچ والے نہیں ہوں گے جو راجہ لوگ ہوتے ہو کبھی ان کی چھوٹی سوچ نہیں ہوتے تو اگر آپ راجہ بننے والے ہوں گے تو آپ کے سنسکاروں میں وہ راجہ ہی ہوگی آپ کو تھوڑی چیز کسی کو دینے میں اچھا نہ لگے ہو راجہ کیا ہوتے ہیں گلے میں پہن رکھا چاہے سوننے چاہتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں بابا کے بچے بھی بڑے دل والے ہیں وہ اوروں کا کلیان کرتے ہیں سب کے لیے من کے اندر کیا بھاؤنا ہوتی ہے سب کا بھلا ہو سروے بھونتو سکھیناں سروے سنتو نرامیہ سروے بھدرانی پشنتو ماکششد بھاگویت وہ سب کا بھلا سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں سارے نیروگی ہو جائیں سب سکھی ہو جائیں کسی کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو شب بھاونا شب کامنا ان کی نیرنتر بنی رہتی ہے دوسرا بابا کہتے ہیں ان کے مند میں ہوتا ہے میں دان کروں مہا دان کروں تو اس میں سب سے بڑے دان کون سے ہوتے ہیں گیان دان گن دان شکتی دان اور بابا کہتا ہے پنے کا بھی دان ہوتا ہے آپ نے جو پنے کا مارک کی ہیں وہ بھی ہم کسی کو دان کر سکتے ہیں ایسی کئی گھٹنائیں ہیں جس میں کئی بار لوگ کرتے ہیں میں مجھے بھگوان بے شک لے جا میرے بچے کو بچا لے اور وہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کئی بار ایسی بار جو بات دل سے کہی ہوئی ہو نا ایک توتہ ایسے روٹین میں کہنا ایک دل سے کہنا وہ ایسا ہو بھی جاتا ہے اس سمیں جو دان کرتے ہیں انہیں بھی پنے ملتا ہے ادارچت بچے بھولا نات بابا جیسے فراک دل ہوں جیسے شیب بابا کا چھوٹا دل نہیں ہے شیب بابا کا چھوٹا دل نہیں ہے بھولے نات کا بڑے دل والا ہے وہ یگ میں ددھیچی رشی مثل ہڈیاں دے دیں گے وہ یگ میں ددھیچی رشی کی موافق یہ پتہ ہے نا ددھیچی رشی کا کیونکہ اگر آکسسوں کو مارنا تھا تو یہ ہوا کہ ایسا وہ کوجسہ چاہیے یا ایسا شستر چاہیے جو کسی رشی کی ہڈیوں کا ہو وہ بھی مہان تفسی ہو اسی سے اس کو ہم مار سکتے ہیں تو ددھیچی رشی تھے انہوں نے کہا میری استیاں لے لو اس سے وجر بنا لو تو ایسی کتھانک ہے باوہ اس کا عرص کیا کہتے ہیں کہ جیسے بھگوان کے کام میں لگے ہوئے ہیں جیسے ماؤنٹ آبو میں جا کے دیکھو کئی جو سچے دل سے آتمیں لگی پڑی ہیں چوبیس گھنٹے ان کو یہ چنتہ نہیں ہے آپ نے آرام کی کچھ نہیں بس سیوہ 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 کوئی وانی سے سیوہ کرتے ہیں تو کوئی کرم سے سیوہ کرتے ہیں کرم سے سیوہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہڈی ہڈی کئی بھر کہتے ہیں میں تو ہڈی ہڈی دکھری تو وہ ایشور کہ یہ یگ کی وہ اپنے گھر کی سیوہ نہیں کر رہے وہاں جو اتنی آتمیں آتی ہیں ان کے سکھ کے لیے وہ نیرنت لگے ہوئے ہیں تو کئی ایسی آتمیں ہوتی ہیں جو اپنی یگے میں ہڈی ہڈی بھی دے دیتی ہیں تو بھگوان ایسی آتماؤں پر بہت پرسند ہوتا ہے تو یہ جو بھگوان نے یگے رچا ہے کونسا یگے ہے ردر گیتا 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 یا راجشو اشومیت عوی ناشی ردر گیتا 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 پورا نام ہے تو اس یگے میں اپنی تن من دھن سب کیا کرنا ہے سواہا کیا کرنا ہے سواہا کام کرو دلو مہینکار سواہا یہ سواہا کرنے ہے وہ تو بڑا آسان ہے بے گھیلے آئے سمگری لے لے سواہا بس خوش ہوگا کوئی اپنا برائی تو چھوڑی نہیں اور ویسے کہ ویسے بنے رہے تھوڑی دیر کے لیے اپنا گھر میں دوان ہواس ہو گیا خوش ہوگی تھوڑی اگربتی کی بہت بڑے بہت بڑی ہے لیکن اندر تو ہوئی نہیں اندر بھی تو گنوں کی اگربتی جلنی چاہیے اور گھرٹ ڈالو گے گیان کا تو آتما کا دیپک جلے گا وہ ہے اس لئے یگ بھیتر چلتا ہے باہر کے یگ تو بتیرے کر لی اسے تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے شدی کرنے ہو جاتا ہے واتارن کا اور شریر کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے خوش کی دور ہو جاتی کہی بر اس سے ہے نا تو گھی ہوتا ہے اس میں تو اس سے بھی کئی روک ختم ہو جاتی لیکن سب سے بڑا یگ جو ہے وہ بھگوان آکے رچتا ہے اس میں سار اس رشتی سواہ ہو جاتی ہم سب اس میں جو ہے نا بکاروں کو تو سواہ کرتے ہی ہیں یہ جو ہمارے نام روپ ہیں یہ بھی سب سواہ ہو جائیں یہ بہت بڑا اس کے بعد باوہ کہتے ہیں دو یگ دو یگ تک کوئی یگ نہیں ہوتا ست یگ تریتہ میں کوئی ستھول یگ یا کوئی گیان یگ بھی نہیں ہوتا کیونکہ گیان شروع بن جاتی ہے اچھا میٹھے میٹھے سیکھ لدے بچوں پرتی یاد پیار گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو ہم روحانی بچوں کی روحانی مات کتاب باپ دادا یاد پیار گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ اور نمستے صدا رہو ہستے کہیں نہیں بن جاؤ باندھ لو اپنے سکھو پربو کے ہستے